ہاں تو فرینڈز اس ویلوگ میں میں آپ کو سٹوک سیلز اور پرچیس بنانے کی ایک ایسی شیٹ سوفٹ ویئر شیٹ تیار کر دوں گا جس کی مدد سے آپ اپنے بزنس کو منٹین کر سکیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی یوچھول ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہاں پر پروڈکٹ ہے اور ان کا میرے پاس سٹوک ہے لٹس بول میرے پاس ٹین ہیں فائف ہے یو ایس بی اور یہ بھی فائف ہے اور یہ کفٹی ہے ٹھیک ہے جی اب جیسے جیسے میں کا سٹوک پرچیس کروں گا اور میرے پاس ویلو آجی گی لٹس بول میں نے ٹین اور پرچیس کیے تو اس سے پہلے میں یہاں پر اس کو نمبرز میں کنورٹ کر دوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو فارملہ لگا کے بخاتا ہوں کہ انیوینٹری کنٹرل کرنے کا فارملہ ملور پرچیس کیے چارجر میں نے فائف اور پرچیس کیے دے تک بھول میں نے ہفٹین پرچیس کر لی اس پیوش میں نے ٹونٹی فائر پرچیس کر لی اور پرین ڈرائی میں نے ہفتین اور پرچیس کر لی ٹھیک ہے تو یہ سٹوک میرے پاس دے تھا مبائل کا سٹوک میرے پاس تھا 10 ہے شاہ üALL آپ کے شارن میں پاس 15 اس میں 50 گ вмضاف کریےца الزواج مڈا یوں سلو جانے کے باشیライن physically 45 получилось مولاد ایسا ، یہ بھی شارن سال مو پوچھے ہیں 5 اور چارجر میرے سیل ہو گئی 10 اور ڈیٹا کے بھی میرے سیل ہو گئی 10 اور یو ایس بھی میرے سیل ہو گئی 20 اور پینڈ ڈرائی میرے سیل ہو گئی 25 ٹھیک ہے جی اب میرے پاس رمیننگ انمنٹری کتنی ہے یہ مجھے چیک کرنا ہے تو یہاں پر جو فارملہ اپلائی کریں گے وہ یہ والا فارملہ اپلائی ہوگا اس کے بعد سام ٹھیک ہے تو سام ہم نے کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد سام کرنا ہوتا ہے پٹیز اس کو ٹھیک ہے بلیکٹ کلوز اس کے بعد مائنس کا سائن اور اس کے بعد ہم نے سیل جو یہ ہے اسے ہم نے مائنس کر دینا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو زوم ان کر کے دفعہ ہوں یہ فارملہ اس طرح سے بنے گا یہی فارملہ لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے فارملہ نہیں لگانا آتا اور جس کی وجہ سے انہیں اچھی ہاتھی جو کی اپرچنیٹی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے میں اس کو ایڈر کرتا ہوں دو یو وانٹ اکسیپٹ کو ایکشن یس اکے اب اسے میں ڈرائگ ڈورٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں جیسے موبائل میرے پاس ٹوک میں ٹیم تھا پرچیس میں نے ٹین کی یہ دون ہو گئے ٹونٹی فائم میں نے سیل کی ہے ریمیننگ میرے پاس ان میں ٹوی پڑی ہوئی ہے ٹیم کی اسی طرح سے چارجر ہے چارجر میں نے ٹیم پرچیس کی ہے ٹوک میں تھے ٹیم پرچیس کی ہے ٹیم میرے پاس ریمیننگ ہے اسی طرح سے ڈیٹا کے بھر ہے ڈیٹا کے بھر میں ٹوک فائل تھا پرچیس تین کی ٹین سیل کی ریمیننگ ٹین ہے تو یہ ایک آٹوماتک شیٹ تیار ہو چکی ہے یہ سوفٹویر تیار ہو چکا ہے اگر اب میں یہاں پر کوئی ڈیٹا چیز کرتا ہوں جیسے جیسے میں سیل زیادہ ہوتی جائے گی کسی بھی پروڈکٹ کی تو انوینٹری میں پاس کام ہوتی رہے گی جیسے کہ یہاں پر اور اگر میں پرچیس اپنی انکریز کرتا ہوں تو میرے پاس پرچیس کے حساب سے انوینٹری چینج ہوتی رہے گی اور مجھے یہاں پر پتا چلتا رہے گا کہ جو چیز میرے پاس سٹوک میں ہے یا نہیں ہے اگر میں سیل کر دیتا ہوں فیفٹین کی اور اور دین میں کر دیتا ہوں یہاں پر ٹونٹی فائد کی تو یہ دیکھیں انوینٹری ڈیرو 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 ہو گئی ہے انوینٹری ڈیرو 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 ڈیٹ میرے پروڈکٹ جو ہے وہ آوٹ آف سٹوک ہو گئی ہے تو یہ آوٹ آف سٹوک کا بھی آپ فارمولا یہاں پر لگا سکتے ہیں جیسا کہ ایف کا فارمولا آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر میں لگا دیتا ہوں ایف اس کو مطلب آثار بڑھا کرتا ہوں تاکہ آپ کو فارمولا سمجھنے میں سامی ہو سامی مطلب آثار بڑھا کرتا ہوں ایف فارمولا سامی مطلب آثار بڑھا کرتا ہوں سٹوک سٹوک اور اینٹ یہ دیکھیں سٹیٹس ٹھیک ہو گیا تو اس پر آپ نے کر لینا ہے بڑا کیونکہ ہم نے ایک کولم کو اور ایڈ کر دیا اس سے آپ لگائیں اور یہاں پر آپ کر دیں ایسے ایسے دھوارا سے کریں چھوٹا یہاں پر ایسے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آپ ایسے ڈرائگ ڈاؤن کر دیں اب سٹوک آ رہا تو آپ نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے ریکو ان سٹوک ٹھیک ہو گیا جی اب اس کام دھوارا سے ڈیزائن کر جاتے ہیں ڈیزائن کرنے کے بعد اب آپ اپنی چھیٹ کو دیکھے گا یہ یہ ڈیزائن ہو گیا اس کے بعد یہ ڈیزائن ہو گیا ٹھیک ہے بھی اب آپ کے پاس ایک کمپلیٹ سوپٹوئیر جو آنا میں نے آپ کو تیار کر کے دے دیا ہے اس سوپٹوئیر کی مدد سے آپ اپنی انوینٹری کو سٹوک لیول کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اسے آپ ریٹ میں بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والے جو انسٹوک ہیں انہیں آپ گرین میں کر دیں چیز سوری نمبرز گرین میں کر دیں یہ لے جی یعنی آپ اولڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اولڈ کر دیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ان سوپٹوئیر تیار کیا ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور آپ اس سوپٹوئیر کی مدد کے ساتھ اپنی انوینٹری کو شوپس کو کمپلیٹ مینج کر سکتے ہیں کونسی پروڈکٹ اپنے سٹوک میں ہے کونسی پرچیز کی کونسی سیلز کی انوینٹری ریمیننگ کتنی ہے کونسی ان سٹوک ہے کونسی آٹ آف سٹوک ہے اور آپ اپنی مینج سٹوک سیلز پرچیز کی شیٹ کو آئی مین سوپٹوئیر جو میں نتیار جبکہ آپ کو دے دیا ہے اسے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی سے ہو تو چینل کو لائک سبسکراب شیئر لازمی کریں اس طرح کے بہت سارے میں نولیجیبر ویڈیو لے کراتا رہتا ہوں جس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں شکریہ